بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خرید سے ہوں گے جی دوستو آج ہم بنا رہے ہیں شوارما ساوس یہ باربیو کے ساتھ استعمال ہو سکتی ہے فش کے ساتھ استعمال ہو سکتی ہے اور برگر میں استعمال ہو سکتی ہے شوارما بھی استعمال ہوتی ہے تو بہت شاندہ طریقہ کمرشل طریقہ کو بتاؤں گا اس طریقہ کو سکھنے کے بعد آپ آرام سے اپنا کاروبر بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ایک بلینڈر کا جاگے لے لی ہے اور اس میں میں یہ تین انڈے یلو سمیز شامل کر دوں گا دو سے تین جرے لسن کے شامل کر دیں گے ایک ایک چیز کو آپ نے مسٹ نہیں کرنا اور چیزوں کی ترتیب آپ نے خراب نہیں کرنی یہاں پہ تھوڑا سا نمک شامل کر دیں گے اتنا سا اور تھوڑی سی اس میں ہم ڈالیں گے کالی مرچ اتنی سی اور اتنی ہم چینی شامل کر دیں گے اور ایک ٹی سپون اس میں جائے گے تیل ایک ٹی بل سپون سرکہ ڈال دیں گے اور اتنا ہی تکریمن لیمن جوس شامل کریں گے اور اس کو بند کر کے ہم چلائیں گے بسم اللہ تو یہ دیکھیں ساری چیزیں اچھے سے گرینڈ ہو گئی ہیں ٹھیک ہے سٹیپ بے سٹیپ آپ نے چیز کرنی ہے چیز کو آگے پیچھے آپ نے نہیں کرنا یہ چیزیں گرینڈ ہو گئی ہیں تقریباً دو تین میٹہ میں نے چلائی ہے تو گرینڈ ہو گئی اب آئل اس میں شامل کرنا ہم نے مشین کو چلتا رہنے دیں گے اور بلکل بریق دار کے ساتھ ہم آئل شامل کریں گے اگر پیکٹ آپ کے پاس ہے تو بلکل چھوٹا سرک کر رہے ہیں اس میں اور دار کے سرد میں اس میں شامل کریں شامل کرتا جاؤں گا تو پہلے آئل شامل کی ہے ٹھیک ہے یہ جو میں نے سمان ڈالنا ہے یہ تقریباً تین پاو آئل کے لئے جاگ چھوٹا ہے اس لئے کلو پورا نہیں بند سکتا تین پاو کے لئے بنا رہا ہوں تو اب اس موقع پہ ہم نے دوڑ ڈالنا ہے اس کو پہلے یہ ٹھیک ہو گیا تو اس کو پھر دوبارہ سے ہم اس کو پسلا کریں گے دوڑ ڈال کے پھر دوبارہ آئل شامل کریں گے سٹیپ بری سٹیپ پہلے دور پھر آئل پھر دور اس طرح کمیلیشن آپ نے بنانا ہے یہ دیکھیں دور پھر دیکھیں گے پہی ن sprinkle دور پھر allez تو یہ دیکھیں ساؤز تیار ہے اس سے کم زیادہ بھی آپ کر سکتے ہیں دودھ ڈالیں گے تو کم ہو جائے گی آئل ڈالیں گے تو زیادہ ہو جائے گی اس طرح آپ نے اس کو تیار کرنا ہے ڈیش آرڈر کے آپ کو دکھاتے ہیں تو یہ دیکھیں الحمدللہ دو کیجی آئل کی تیار کی ہے اور بہترین شوارمہ سے تیار ہے یہ دیکھیں اتنی ٹھیک رکھنی ہے آپ نے جتنی آپ اگر زیادہ ٹھیک کرنی ہے تو زیادہ آئل ڈالیں کم کرنی ہے تو دودھ زیادہ ڈالیں بہت ہی شاندار اور بہت ہی لا جواب اس طریقے سے آپ بنائیں بزار والی آپ بھول جائیں گے اس سے بھی زبردست یہ تیار ہوتی ہے تو لازمی آپ نے ٹرائی کرنا ہے اگر آپ کی شاہ بنانا چاہ رہے ہیں کسی بھی شوارمہ یا برگر وغیرہ کی ویسے تو ہم اس کو مچھلی کے ساتھ یا باربی کو ساتھ کھائیں گے بہت ہی شاندار یہ کسی بھی چیز کے ساتھ کھائی جا سکتی ہے تو امید آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور نوٹیفیشنوں کو کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو مجھے جاز دیں اگلی ویڈیو تک دعا میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سا خیار کیے گا اللہ حافظ